جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک انٹر بٹن کو باتے تاکہ میری بنانے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے تو جی موسم جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہوتے جا رہے ہیں روز بارش تفاہن کبھی بارش آ جاتی ہے کبھی تفاہن آ جاتا ہے تو جس کے وحث سے کبوتر بادی جو ہے وہ بری اپنی مشکل ہوئی بھی ہے تو اللہ کا شکر ہے کبوتر ماشاءاللہ پورے ہو جاتے ہیں کبوتر کوئی بھی نہیں کام ہوتا تو اسو کی تیاری کے لیے کچھ پرندے نکالیں ہیں باہر ہائر سے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو نئے اپنے برز آئے تھے ماشاءاللہ ان کو پیلا رنگ لگا کر باہر چھوڑ دیئے پرندہ بیس بیس باہر چھوڑے ہوئے ہیں بکایا یہ اپنے کبوتر پھرتو پہ بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ آج دوپ نکلی تھی کافی دنوں کے بعد اور دوپیر کا کوئی بتا نہیں ہے دوپیر کو دوپ کیسی نکل آئی تو جو کبوتر اپنے باندے میں ہیں وہ میں نے باہر نکال لیا ہے میں نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بوتروں کو باہر نکال لیا ہے اور سو کی تیاری ہی کر رہے ہیں ہیر سے چاند دن بھاکی ہیں انشاءاللہ کے امیش سا بنے گا انشاءاللہ ہمارا ماشاءاللہ سے شوکر کچی برزاپ نکلی کسی طرح انہوں نے لگ جانا اوپر نیچے ہوگے انشاءاللہ ان کو اوپر بٹھائیں گے پھر نیچے چھوڑیں گے دانہ ڈالتے ڈالتے انشاءاللہ انہوں نے پانچ سال دنوں میں انشاءاللہ چھتے لگ جانے پھر یہ بھی نئے پیس بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ کے ایما کافی اچھی ہو جائے گی ماشاءاللہ سے شوک کریں جو نئے لوگ ہیں چینل پر سبسکرائب کریں صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً یہ دیکھیں صبح جب ہی نکل رہا ہے اس لئے میں آہستہ آواز میں بول ہوں کافی لوگ چھتو پر سوئے ہوتے ہیں تو آہستہ آواز میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو چینل کے ساتھ ہی دیں تاکہ میں شوک کرتا جاؤں اور آپ کو شوک دیکھنے کو ملے ہمارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرنجے نکلے میں ہیں چار پانچ گھنٹے انشاءاللہ ان کو بٹھائیں گے دھوک میں تو اسی طرح پانچ چھ دن روز بٹھائیں گے تو انشاءاللہ کبوتر پکے ہو جائیں گے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں فی ایمان اللہ جزاکاللہ اللہ آپ